سال کے چار موسم ہوتے ہیں اور ہر موسم کے پھل ہر موسم کا اناج یہ مختلف ہوتا ہے لیکن مکہ مکرمہ میں پورے سال کے پھل سبسیاں اناج ہر بر موجود ایتے حالانکہ مکہ مکرمہ میں نہ زرات ہوتی نہ باغات تھے اللہ نے ایسی نروزی عطا فرمائی فَقَفَرَتْ بِأَنْ عَمِ اللَّهِ تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تغزیب کی آپ کا مزاق اڑایا آپ کو تکلیفیں نہیں آپ کو جھٹلا دیا اور آپ کو صحابہ اکرام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ تو اللہ نے اس بستی کو یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہنایا لباس پہنا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اہلِ مکہ پر سختی کو نازل فرما تو سات برس قہت میں اور خوشک سالی کی مصیبت میں گرفتار رہے یہاں تک کہ اہلِ مکہ مردار کھاتے تھے مردار بھی ختم ہو گئے بھوک سے ان کا یہ حال تھا کہ جب یہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو بھوک سے چاروں طرف انہیں دھوائیں ہی دھوائیں نظر آتا تھا اور امن اور اتمنان کی جگہ ان پر خوف اور حراس اور وحشت ان پر مسلط ہوئے ہر وقت انہیں اس بات کا ڈر لگنے لگا کہ مسلمان اچانک سے ہم پر حملہ نہ کر دیں لشکر کشی کا ہر وقت اندیشہ رہنے لگا بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ بدلہ ان کے کیے کا یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوا یہ مثال جو بیان کی گئی اس میں درس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں نعمت دیتا ہے اور ہم ناشکری کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں نافنمانی کرتے ہیں تو پھر نعمتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حساب رحمتیں برکتیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی وقت کی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں یہ دنیا کے رشتہ دار دوست یہ ہمارے کیا کام آئیں گے نہ یہ ہماری بیماری دور کر سکتے ہیں نہ مصیبت دور کر سکتے ہیں نہ یہ ہمیں روزی دے سکتے ہیں اگر ہم نے ان کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کیا گناہ کیے اور اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ نے غضب نازل کیا تو یہ ہماری کیا مدد کریں گے تو اس لئے ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہئے اور ناشکری سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہئے اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں اے اللہ میں تیرے اور تیرے بندوں کی حقوق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرما آگے اشارت فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لائے فَقَذَّبُوْهُ تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا فَآخَذَهُمْ الْعَذَابُ تو انہیں عذاب نے پکڑا وَهُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ وہ ظالم تھے بے انصاف تھے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ نے بھوک اور خوف کے عذاب سے انہیں پکڑ لیا فَقُلُوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طِيِّبًا تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ دی ہوئی روزی سے مراد بار مفسرین فرماتے ہیں وہ روزی ہے جو اللہ نے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے عطا فرمائی ویسے تو پوری کائنات میں جسے جو ملا حقیقی طور پر دینے والا اللہ تعالی ہے لیکن جسے جو ملا حضور کے وسیرے و تفیل ملا اسی طرح صحابہ اکرام علیہ وردوان کو مدینہ منورہ میں اللہ نے جو راحت جو چین اور جو روزی عطا فرمائی حضور کے دست مبارک سے عطا فرمائی اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو اگر تم اللہ کو مانتے ہو اس کے عبادت گزار ہو تو اللہ کی نعمت پر شکر کرو کم از کم اتنا ہو جائے کہ ہم ہر نعمت پر یہ کہہ دیا کریں اے اللہ تیرا شکر ہے کیا یہ کہہ دیا کریں الحمدللہ مثلا پانی پینے کے بعد کہیں الحمدللہ کھانا کھانے کے بعد کہیں الحمدللہ نین آ جائے پھر آنکھ کھلیں کہیں الحمدللہ گھر سے نکلیں اور ہم سواری میں بیٹھ جائیں کہیں الحمدللہ سواری منزل پہ پہنچ جائیں الحمدللہ اس طرح ہماری عادت ہو جائے تو جو بندہ اللہ کا شکر کسرس سے کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا اسے اللہ بے حساب دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہے اگر شات فرمایا انما حرم علیکم المیتت تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار والدماء اور خون والاحم الخنزیر اور سوار کا گوشت خنزیر کا گوشت وما اوہلا لغیر اللہ بھی اور وہ جس کے زباہ کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا یعنی جس کو بتوں کے نام پر زباہ کیا گیا وہ تم پر حرام ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے خون جو بہنے والا خون ہے جو جانور کی رگوں میں خون بہتا ہے وہ حرام ہے اور مئیتہ مردار حرام ہے جسے زباہ شرعی سے زباہ نہیں کیا گیا وہ حرام ہے فَمَنِتْ تُرَّ غَيْرَ بَاغِمْ وَلَا عَعْدٍ پھر جو لاچار ہو نہ خواہش کرتا نہ حد سے بڑھتا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے یعنی جو بھوک سے مر رہا ہو اور اس کے پاس حلال کھانا نہ ہو صرف حرام ہو تو وہ اپنی دل کی طبیعت سے نہ کھائے صرف جان بچانے کے لیے ایک دو لکمیں کھالے اور اتنا کھائے کہ اس کی جان بچ جائے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا بلکہ اس پر ضروری ہے کہ وہ یہ کھا کر اپنی جان بچائے یہاں پر جیسا کہ آپ نے سمجھ لیا وَمَا أُوحِ اللَّهُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ سے کیا مراد ہے کہ زبا کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور مردار ہو جاتا ہے حرام ہو جاتا ہے زبا سے پہلے اگر نام لیا جائے زبا کے بعد لیا جائے جیسا ہمارے ہاں قربانی کرنے کے بعد نام پڑے جاتے ہیں بلکہ اگر ساتھ آدمیوں کی طرف سے قربانی ہو تو قربانی کرنے سے پہلے بھی پوچھتے ہیں بھئے کس کس کی طرف سے حصے ہیں اچھا اس میں ساتھ حصے ہیں تو فلان فلان کے ہیں تو زبا سے پہلے نام لے لیں زبا کے بعد نام لے لیں حرج نہیں ہے لیکن جب زبا کر رہے ہوں تو اس وہ کہنا ہے بسم اللہ یاللہ اکبر اسی طرح جو عیسال سواب کا جانور ہوتا ہے اور جسے زبا کر کے اس کا گوش پکا کر غریبوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے یا عام مسلمانوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے تو وہ سواب کے لئے ہوتا ہے عیسال سواب کے لئے تو اس میں بھی زبا سے پہلے نام لیا جاتا ہے زبا کے بعد نام لیا جاتا ہے دعائیں مانگی جاتی ہیں لیکن زبا کے وقت کوئی بھی غیر اللہ کا نام نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے بسم اللہ یاللہ اکبر تو اس جانور کو اپنی مرضی سے حرام کہنا حلال کو اپنی مرضی سے حرام کہنا ہے اور ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں ایسے ہی لوگوں کا اگلی آیت میں رد ہے کہ جو حلال کو حرام کہتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حاصل کریں